چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دیش کے کسان اندولن پر اس دن رات کو حملہ کیا گاہ نندکیس اور گجر کے دوارہ اس راج چودی عجید سنگھ نے ہمت کر کے کہا ٹکیت کو رومت ہم آ رہے ہیں جہنت کو بھیج رہا ہوں گے جب حملہ ہوا ان لوگوں نے سنرکشن دیا اور آج یہ چرچائیں سن رہے ہیں بڑے خید ہے آپ کے حساب سے یہ کتنا صحیح ہے اور یہ کیا بھاجپا کے ساتھ جہنت چودری جہنت سنگھ جی کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ جو سرکار ہے سرکار کی جو مکھیا لوگ ہیں جو مہتپون لوگ ہیں وہ اس دیش کو ویپاکس کے نترت بین کرنے کی ساجش میں لگے ہوئے ہیں اس لئے ویپاکس کے نتاؤں کو توڑا جا رہا ہے جہنت چودری کے اندر ہم چودری چرن سنگھ کی بھومی کا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے انصار چلے گا یہی ہم چاہتے ہیں سنگھرسی راستہ ہے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ابھی ہم یہاں باکپت زلے کی بڑوں تحصیل میں ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے پورے پشش محتر پردیش میں ایک قسم کی خلبل ہی مچ گئی ہے جب سے میڈیا میں کئی جگہ ایک قسم سے لوگ یہ خبریں آنے لگی ہے کہ شاید راستہ لوگ دل کے ادھیاکش جہن چودری جی کا بھاچپا کے ساتھ اور یہ گھٹ بندن ہو سکتا ہے کچھ ہی دن پہلے انہی کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے گھوشنا ہوئی تھی کہ ان کا سپا کے ساتھ گھٹ بندن ہو چکا ہے بات چیت ہو چکی ہے ساتھ سیٹوں پر راضی ہو گئے ہیں لیکن ابھی اچانک کچھ طرح سے خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں اور یہ بات بھی ہے کہ جہن چودری جی کا خود ابھی تک کوئی اس پر بیار نہیں آیا ہے اس کے پاکش میں ہے اس کے خلاف لیکن پھر بھی پورے پشچم یوپی میں کھلبلی مچ چکی ہے سب لوگ اس پر بات چیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ابھی وکرم سنگھ آریا جی ہیں جو یہاں کے ایک بہت ہی سمانت وقتی ہیں جو آریا سماج کے ایک ودوان ہے کئی کسان آندولنوں سے ان میں جڑے رہے ہیں بہت بڑی بھومکہ رہی ہے ان کی اور راشتر لوگ دل کے ایک بہت پرانے سمرتک ہے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو بات چیت میڈیا میں چل رہی ہے اس پر ان کا کیا کہنا ہے وکرم جی بہت بہت سواگت آپ کا سی سی اے میں وکرم جی ابھی جو یہ پوری بات چیت چل رہی ہے میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آنکلین لگ رہے ہیں کئی لوگوں کی اس پر کئی الگ الگ چیزیں کہنا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف افوہ ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جا سکتے ہیں بھاچپا کے ساتھ جائن جی اگر یہ بات سچ ہے اور یہ جو باتیں پوری چل رہی ہیں تو آپ کے حساب سے یہ کتنا صحیح ہے اور یہ کیا بھاچپا کے ساتھ جائن چودری جائن سنگھ جی کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے دس سال سے ہم سنگرش کرے ان کے آوان پر کرے وہی تو آوان کرے لگاتا اگنی بیر بیوستہ لے کے آئے سعودی جائن سنگھ نے اس پر لگاتار ایک مہینے تک لگاتار میٹنگ ہے کی جانتا کے بیج جا کے کہ یہ غلط ہے یہ سینہ کو بھی توڑنے کی ان کا کاری اکرم ہے چار سال کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا اس کا چار سال کی سرویس دے رہے ہیں نوکلیا ختم کر رہے ہیں پینشن ختم کر رہے ہیں اس پرکار سے ساری ارث بیوستہ کو کیندریت کر کے ایک جگہ لے جائے جا رہا ہے سارا دیش دیکھ رہا ہے کہاں لے جا رہے ہیں یہ پر صاف ہوئی لیکن اس کو بھی دبا دیا گیا اس کے بعد پھر اسے دوسری چیزیں دیتے رہے اس کا شہر پھر بڑھانے کی سازش کی جا رہی ہے آخر اسی کے پاس کیا ہے ساری چیزیں اسی کے پاس اسی کے پاس اسی کے پاس اس دیش میں اور بھی دیوگ پتی ہیں سب کو چیزیں بانٹ دینی چاہیے تھی ایک ہی وقتی کو سارا دیش بیچا جا رہا ہے کیوں بیچا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ ستر سال میں کچھ نہیں ہوا ارے بھا بیچ کس کا رہے ہو تم یہ ستر سال میں کچھ نہیں ہوا تم یہ جو بیچ رہے ہو یہ کس کا بنایا ہویا بیچ رہے ہو یہ ریلوے لائن کس نے بنایا تھی یہ سڑکے جنہیں جو تم اب بنا رہے ہیں سب کو بیچ رہے ہو سڑکے بنا رہے ہیں سب پر ٹول ہے 20 سال وہ کمپنی ٹول وصولے گی جدی ایک آدمی دلی سے دیرہ دون جائے تو جتنا اس کا کراہ ہوگا اتنا ہی وہ ٹول دے رہا ہے یعنی ٹیکس بھی دیا روڈ ٹیکس بھی دیا ٹول ٹیکس بھی دیا اور ڈبل کر دیا اور ہمیں کہا گا کہ تمہاری آمدنی دو گنے کریں گے ہماری عادی کر دی آپ دیکھئے کہ ہم کسان ہیں کھیتی کرتے ہیں پانچ کلو یوریا کے کٹن بیک میں سے پانچ کلو پہلے نکال لیا تھا قیمت وہی پانچ کلو نکال لیا چھپکے سے اب پانچ کلو اب نکال لیا پچاس کلو کا چالیس کلو کا بیک کر دیا قیمت وہی ہے قیمت نہیں بڑھا رہے گنے کا تھا اب ہم سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ریٹ سے آپ لوگ اپنے کرمچاریوں کو مہنگائی بھٹا دیتے ہیں قریباً قریباً سات آٹھ پرسنٹ مہنگائی بڑھ جاتی ہے جب سات آٹھ پرسنٹ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب ہے روپے کی قیمت سات آٹھ پرسنٹ کم ہو گئی سو روپہ تھا اب وہ بان میں کر رہے گا جب وہ بان میں کر رہے گا تو ہماری چیزوں کی قیمتیں تو بڑھنی چاہیے نہیں بڑھنی چاہیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے خاص کر کی مہنگائی اگنیویر اس طرح کے بہت سارے مددے کسانوں کے سامنے کسان ساڑھے سات سو کسان مر گئے آندولن کے اندر جین چودریس میں جاتے رہے اور ان کی پیروی کرتے رہے لگاتار ہر آندولن میں سیکریئر ہے جب دیش کے کسان آندولن پر اس دن رات کو حملہ کیا گا ہے نند کیس اور گجر کے دوارہ اس راج چودی عجید سنگھ نے ہمت کر کے کہا ٹکیت کو رو مت ہم آ رہے ہیں جیند کو بھیج رہا ہوں گے جب حملہ ہوا ان لوگوں نے سنرکشن دیا اور آج یہ چرچائیں سن رہے ہیں بڑے خید ہے میں جس کل جو یہ وارتہ شروع ہی علاقے میں دس جگہ بیٹھا کسان رونے لگے کیا ہوگا ہمارا اور اس سرکار کی یہ ساجش ہے یہ پورے دیش کو نیترت بہن کرنے پہ لگی ہوئے ہیں جب نیتا نہیں رہے گا تو جنتہ کہاں جائے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ ایک طریقے سے بپکش پوری طرح سے ختم کرنے کی ساجش ہے ساجش ہے بھی کفصو یہ انڈیے میں اسے نیتیش کمار کو ہٹایا گیا اس کی چھویے کچھ بچی نہیں دیش میں آپ پترکار لوگ ہو بیہار میں نہیں بچی اس طریقے سے چھوی ہین کر دینا چاہتے ہیں جیند چودری کے ساتھ بھی یہی ساجش ہے اور اس ساجش میں میں کہوں گا کہ اکھلیش یادو بھی کم ذمہ دار نہیں ہے اب اس کو کہتا ہے جیند کو سات سیٹ دیں گے اور سات سیٹ دیں گے چیار میرے کانڈیٹ لڑیں گے کیا مطلب وہ اس کا تو اپنے کانڈیٹ اپنے سیمبل پہ لڑا سارے تو ہی لڑا اس کے سیمبل پہ کیوں لڑانا چاہتا ہے یہ سب لوگ گھبرائے ہوئے یہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں بی جے پی تو گھبرائے ہوئے ہیں آج لیکن ایک بجے سے بیان آیا ہے جو ہرندر ملک جو شاید رالوت کے رالوت کے سیمبل پر لوگ کہہ رہے تھے وہ لڑنا چاہ رہے تھے مظفر نگر سے اور اسی چیز سے کئی لوگ نراز تھے لیکن آج ان کا بھی بیان آ رہا ہے کہ جو بھی پارٹی جس کو بھی فیصلہ کرے گی لڑانے کا ہم ان کا سمرتن دیں گے آپ کو لگتا ہے اس طرح کے بیان سے کچھ لوگوں کا غصہ تھوڑا سا شانت ہوگا ہو سکتا ہے وہ تو لگتاری گھس رہا ہے بہتن پہلی بار ودایق چودی عزید سنگھ کے سمیم بنے اور اس کے بعد کیا کیا یہ سارا پشنگ اتر پردیش جانتا ہے چار پانچ ودایقوں نے چودی عزید سنگھ کے ساتھ کیا کیا وہ غصہ آج تک ہے لوگوں کا کہ اس سمیم لوگوں نے وشواس گھت کیا اور آج پھر یہ اس کام کو کرنے آگئے ان کے لڑکے کی گرفتاری ہو رہی تھی پیچھے ایک معاملے میں چودی عزید سنگھ وہاں جا کر بیٹھ گئے مہندر سیٹکیت بھی بیٹھ گئے لیکن یہ کسی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے لڑکے کو امیلے بنا دیا اب یہ ایم پی بڑھنے آگئے کام کیا کرتے ہو بھائی تم وکرم جی مجھے ایک چیز بتایا رہا سب آپ یہاں کے ایک بہت سمانت بیکتی ہیں باکپت زلے کے بہت سارے لوگ آپ بھی ناراضگی جتا رہے ہیں میں پورا ناراض ہوں آپ یہ ناراضگی بھی جتا رہے ہیں کہ جین چودری جی کو بھاجپا کے ساتھ جانے پر باتیں جو میڈیا میں آ رہی ہیں اس پر آپ بھی ناراضگی جتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی طرف سے کچھ کوشش کریں گے ان تک بات پہنچانے کی اگر یہ باتوں میں کچھ سچا ہی ہے تو اس دشاں میں نہ جائیں میں تو کوشش کر رہا ہوں مجھے تو ٹائم نہیں مل رہا بات کرنے کا ہمیں تو پانچ منٹ دے 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 پانچ منٹ میں اپنی بات کہہ دیں گے وہ یا تو ہمیں سنتوس کر دے نہ ہم سنتوس ہو کے چلے آئے ہم کیوں لیتنی بات میں نے ایک چیٹی بھی لکھی ہے کسان آندولن میں جیسے آپ نے کہا ساڑھے ساتھ سو کسانوں کی خوربانی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں پشچے مطر پردیش میں جو کسان آندولن کا چیپٹر آپ بول سکتے ہیں جو تھا اس کا راج نیتک نیتریتو ایک طریقے سے یا اس کا راج نیتک پرتنیتو جو ہے وہ رالوت کی طرف گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ کسان آندولن کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک غلط سندیش کسان آندولن کے لیے غلط سندیش جا رہا ہے اگر وہ بھاچپا کے ساتھ جاتے ہیں نہیں کسان آندولن کے پرتی تو وشواس گات ہے پوری طرح ایک بات کہتے رہے آپ تین سال لگا تھا کیونکہ ابھی تک ایم ایس پی تو نہیں مل رہی ہے ایم ایس پی بھی نہیں مل رہی بیجلی کا جو قانون تھا وہ بیجلی کو پرائیویٹائیزیشن کیا جا رہا ہے ہم چلا نہیں پائیں گے اتنی مہنگی بیجلی ہو گئی پہلے یہاں پر اکھلیش یادو کے سمیں تک گھرے لو بیجلی دو سو چالیس روپے تھی مہینے کی آج جو استثیتی ہے کسی بھی گھر میں چاہے ایک بلب جلا رہا ہے وہ پندرہ سو سے کم قبل نہیں آ رہا ہمارے تو چیزوں کے ریٹ نہیں بڑھ رہے اتنے یہ تین گونے سے ادھیک بڑھا دی بھی جلی فیمنٹ نہیں ہو پائے گا تو یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں تو کسانوں کے ساتھ جو کتیوں بنی ہوئی ہیں اتنے بڑے کسان آمدولن جہاں تیرہ مہینے کسان سڑکوں پر رہے اس کے بعد بی جے پی کے ساتھ راشتے لوگ دل کا جانا یہ کیا سنکیت دی رہا ہے خراب سنکیت دیتا ہے خراب سنکیت دیتا ہے یہ جو سرکار ہے سرکار کے جو مکھیا لوگ ہیں جو مہتپون لوگ ہیں وہ اس دیش کو ویپاکس کے نیترت بین کرنے کی ساجش میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ویپاکس کے نیتاؤں کو توڑا جا رہا ہے ان کی سرکاریں توڑی جا رہی ہیں ای ڈی اور سی بی آئی کا جو درپیوگ کیا جا رہا ہے اور اور توڑ گورنرس سارے دیش کے گورنر سرکاروں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بھومی کا تو یہ تھی کہ جو چنی سرکار ہے اس کو سیعیوگ کریں وہ ان کے خلاف بلکل سرکار جیسے کہہ رہی ہے کینڈریے سرکار کا نیترت جیسے کہہ رہا ہے وہ سرکاروں کو توڑنے کی بھومی کام لگے ہوئے ہیں ابھی کیا ہوا چندگڑ میں کیا ہوا سارے دیش نے دیکھا سپریم کورٹ کی ٹپنی دیکھئے سب کو دھپکانے کی کوشش ہے اور جب وہاں یہ کام ہوا ہے تو باقی جگہ سارے دیش کے اس طرح پر کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے سے بہت شوانی کر رہے ہیں کئی ساڑھے تین سو پار کئی چار سو پار اس کا عمل لفظی بھی تیہ کر رہے ہیں تو کون روکے گا انہیں جب سرکار سمیدان کے انصار سپتزلے میں لوگ آپ کی طرف اکثر رائے کے لیے بھی مشورے کے لیے بھی آپ سے مارک درشن کے لیے بھی آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی لوگوں سے لگتار باتچیت رہتی ہے آپ جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں آپ کی جو لوگوں سے باتچیت ہو رہی ہے عام کسانوں سے مزدوروں سے جو بات ہو رہی ہے اس فیصلے کو لے کر اگر یہ فیصلہ سچ نکلے ابھی تک جہین جیسے کی طرف سے کوئی آپچارک ٹپنی آئی نہیں ہے لیکن اگر ہم مان کے چلے کہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں یہ سچ ہیں عام جنتہ جن سے آپ کی باتچیت ہوتی ہے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں میں کل جتنے لوگوں سے ملا کسانوں سے بزرگ بزرگ کسان صبح سنگھ سینولی جیسے لوگ اور کئی لوگ رونے لگے انہوں نے کہا ہم اناتھ ہو گئے اناتھ کی بھومی کا محسوس کرے جہین چودری کے اندر ہم چودی چرن سنگھ کی بھومی کا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے انصار چلے گا یہی ہم چاہتے ہیں سنگھرش ہی راستہ ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگھرش کا ہی راستہ ہے آندولن کا ہی راستہ آگے کا ہے اور انومان یہ لگا رہے ہیں کہ ہاں سنگھرش کا راستہ ہے لیکن اگر بھاجپا کے ساتھ گئے تو شاید کچھ سیٹوں کا فائدہ مل جائے گا کچھ سیٹے جیتنے کی چانسز بڑھ جائیں گی ان کی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا کیونکہ پھر کئی نہ کئی سنگھرش آندولن کی جگہ یہ چناوی طریقے سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ کا اس پر کیا کہنا ہے نہیں چناوی طریقے سے تو بڑھنے کی کوشش تو کر لیں لیکن وہاں تو کوئی بول ہی نہیں پا رہا ماں جو ہمارے لوگ چن کر جا رہے ہیں وہ کچھ کہنے ہی پا رہے ہیں ہمارے گنے کے پیمنٹ پر ہمارے پرتی نیدی چن کر گئے یہاں سے کوئی بولے نہیں دس سال سے کوئی بات نہیں کرتے ان سے بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں چھپ اور ہماری سمشہوں پہ جب ہمارے لوگ وہاں جا کے ستہ میں پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھائے اس پارٹی کو ووٹ دو جو ستہ میں ہو اور دس سال سے اسے ووٹ دے دیا ستہ میں ہے لیکن ہمارے پیمنٹ پہلے سیجن سے پہلے تک ہو جاتا تھا اب سیجن پار ہوگا یہ سیجن تین مہینے ہوگا اور پچھلا پیمنٹ نہیں ہوا تو اگر یہ سنگھرش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہین چودری جی بھاجپا کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو جو عام کسان جو خاص کر کی اتنے بڑے اندولن کا حصہ رہا ہے تیرہ مہینے سے آپ کو لگتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے سیٹوں سے کیا ہونا جانا ہے کل یہ اتنے نے تو بھارت رتن بھی پتہ نہیں کتنے چھپوا لیے ہر سال پانچ پانچ دینے لگے اتنے رتن پیدا ہو گئے اب پندرہ سال سے کچھ نہیں پانچ پانچ چیار چیار سال میں ایک آدمی کو دیتے تھے اس کی گریمہ تھی آج ہر چیز کی گریمہ توڑی جا رہی ہے بھارت رتن کی گریمہ ختم کر دیں گے اس طریقے سے تو اس لیے دیش کے عام ناغری کو اس کی وچار دھارہ کو نیترت بہن کرنا گریمہ بہن کرنا جس کے بعد سب لوگ بھیڑ بکری کی طرح سے ان کے کہہ نسار چلے اس لیے رام للا میں پران پرتشتہ کی گئی پران پرتشتہ کسانوں میں ہونی چاہیے جو ساڑھے ساتھ سو کسان مرے ان میں کرتے پران پرتشتہ تو مانتے پران پرتشتہ ہو سکتی ہے لیکن ہر چیز کو ایک ویدویش ایک آپس میں تناو ساماج رستہ کو توڑنے کا مادم بنا جا رہا ہے یہ تھے وکرم سنگھ آریا جی جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسان آندولن میں بھی بہت بڑے روپ میں سکریہ رہے تھے اور یہاں پر آریا ساماج کے ایک ویدوان ہے اکثر لوگ ان کے پاس مارک درشن کے لئے بھی آتے ہیں بہت ناراض ہیں ان خبروں سے جو خبریں ابھی میڈیا میں آ رہی ہیں کہ شاید رالود اور بھاجپا کا گڑبندن ہو سکتا ہے اور لوگوں سے بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے آپ جڑے رہیں سی سی اے کے ساتھ بہت بہت دنیواز ماہerہهہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ'm ایک đội گقبھی بہت دنیا آریاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہыہہہہہہہہہ موسیقی